ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ کیا مسلمان یہ جانتے ہیں کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا سکھایا گیا کیا ہم آپ جانتے ہیں کہ نکاح کا اسلامی نظام کتنا خوبصورت کتنا معتدل کتنا متوازن کتنا مبنی برانصاف ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ علم ہے کہ عدد کی مدت طلاق کی شکل میں شوہر کے وفات پا جانے کی شکل میں حاملہ عورت ہے اور حمل کی حالت میں طلاق ہو گئی اس صورتحال میں عدد کی مدت کیا ہوگی ہم میں سے کتنے مسلمان جانتے ہیں غور کر لیجئے یہ تو بہت موٹی موٹی باتیں ہیں اس سے آگے اگر میں پوچھوں کہ اسلام نے جو الگ الگ طرز کے قانون بنائے ہیں ان کی حکمتوں پر ہم میں سے کتنے لوگوں کی نظر ہے تو جو دو چار ہاتھ اٹھانے والے لوگ تھے وہ بھی نہیں اٹھائیں گے آپ کو درد کے ساتھ ایک بات کہوں کہ ابھی جب تین طلاق پر بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں اور زوردست بحث ہوئی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں لوگ سبھا میں اچھی خاصی بحث ہوئی ماشاءاللہ اور اس میں آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ کی کوششوں کے نتیجے میں اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں نے امپیز نے اچھی بحث کی مخالفانہ تقریر کی ان میں سے ایک خاتون بھی تھی نام ہے ان کا رنجیتہ رنجن امپی ہیں وہ بہار سے اور پڑی لکھی خاتون ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بات کہی پوری طاقت کے ساتھ اور دنیا نے دیکھا صرف ملک نے نہیں دنیا نے دیکھا کہ ایک ہندو خاتون ایک پڑی لکھی عورت امپی وہ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ جب تک میں اسلام کے قانون طلاق کو نہیں جانتی تھی جب تک میں گمراہی وے تھی لیکن جب یہ معاملہ آیا اور میں نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں میں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھیں میں نے سورہ طلاق کا مطالعہ کیا قرآن مجید میں جو قانون بیان کیا گیا ہے طلاق کے سلسلے میں جب میں نے اس کی اسٹیڈے کی اس کو اچھی طرح گہرائی کے ساتھ پڑھا باریکی کے ساتھ جائزہ لیا تو میرے دل سے یہ آواز آئی ایک غیر مسلم خاتون ہے اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے یہ بات کہہ رہی ہے اور بن کمرے میں نہیں کہہ رہی ہے اس ملک کی پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر حلال اعلان کہتی ہے کہ میں نے جب قرآن مجید میں قانون طلاق کو پڑھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ اس قانون سے زیادہ ایڈوانس اس سے زیادہ عورت کو پروٹیکشن دینے والا اس سے زیادہ عورتوں کو تحفظ دینے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا اور اگر گورمنٹ کو کوئی قانون پاس کر نہیں ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن کا قانون طلاق لاغو کیجئے یہ خاتون کہہ رہی ہے وہ بھی غیر مسلم اور پھر صفحہ پلٹ کر دیکھئے کہ انہوں نے مسلمان مسلمانوں میں سے ایک شخص کا نام لے کر کہا جو ایک فرقہ پرس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں اس مسلمان کو مخاطب کر کے اس ہندو خاتون نے کہا کہ مجھے آپ پر افسوس ہے کہ آپ کے پاس ایسا بہترین قانون موجود ہے اور اس کے بعد آپ دوسرے کسی قانون کو لانے کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے خود اسلامی قانون کو نہیں سمجھائے آپ لوگوں نے اسلامی قانون کا گہرہ مطالعہ نہیں کیا ہر ایک مومن کے دل تھی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل تھی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ